نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈسٹلک یدھابیاز کے بارے میں ڈسٹلک یدھابیاز دراصل میں جس کا بھی حالی میں آئیوجین کیا جا رہا ہے جانیں گے اس یدھابیاز کو اور ساتھی ساتھ آج کس ویڈیو میں جانیں گے ابھی حال میں آئیوجین کیے گئے کچھ بہت ہی مہتوپرن یدھابیاز کو بھی تو بینہ زیادہ سمیں لیے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے بھی جانتے ہیں سرکھیوں میں کیوں ہیں دراصل ابھی حالی میں بھارتی سینہ اور ازبیکستان کی سینہ کی دوارہ سنیوکت یدھابیاز ڈسٹلک کی شروعات کی گئی ہے دھیان رکھنا ہے اس ویڈیو کا چوتھا سنسکرن ہے اور اس چوتھے سنسکرن کا آئیوجین اترہ کھن کے پیتھوڑا گڑ میں کیا جا رہا ہے اس یدھابیاز کے انترگت ازبیکستان اور بھارت کے پینتالیس پینتالیس سینک اس یدھابیاز میں حصہ لیں گے دینا ہے اس کے ساتھی ساتھ اس یدھابیاز کی مدد سے دونوں دیشوں کی جو military اور ساتھی ساتھ جو diplomatic relations ہیں اسے اور بھی زیادہ مضبوط کرنے پر زور دیا جائے گا اس کے ساتھی دھیان رکھنا ہے یا جو یدھابیاز ہے اس کے انترگت بھارتی سینہ کا جو پرتندیت ہے یا چودہویں بٹالین گڑوال رائیفلز کے دوارہ کیا جائے گا وہیں ازبیکستان سینہ کا جو پرتندیت ہے یا ازبیکستان سینہ کے اتر پسچیمی سینے جیلے کے سینکوں کی دوارہ کیا جائے گا ساتھی دھیان رکھنا ہے یا جو یدھابیاز ہے یہاں کل چودہ دنوں تک چلے گا جو پہلا ڈسلک ابھیاز تھا جو ڈسلک ابھیاز کا جو پہلا سنسکرن تھا اس کا ایوجن ورس 2019 میں کیا گیا تھا اور کہاں کیا گیا تھا یہ بھی دھیان رکھنا اس کا ایوجن کیا گیا تھا ازبیکستان کی رازدانی تاشکند میں ساتھی ساتھ اس کا جو دوسرا سنسکرن ہے جس کا ایوجن مارچ 2021 میں کیا گیا تھا اس کا ایوجن کہا گیا تھا تو اس کا ایوجن کیا گیا تھا اترہ کھن کے رانی کھیت میں اس کے علاوہ جو اس کا تیسرا سنسکرن تھا جس کا ایوجن مارچ 2022 میں کیا گیا تھا اس کا ایوجن ورسلک ازبیکستان میں کیا گیا تھا اور اب چوتھے سنسکرن کا جو ایوجن ہے یا کہاں کیا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اترا کھڑ کے پیتھوڑا گڑھ میں اس کے لئے بات کریں بھی حال کے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ملٹری ایکسسائزز کی تو اس کے اندر کا جو سب سے پہلا نام آتا ہے یہ ہے دھرم گارجین کا دھرم گارجین جو کی ایک سنیوکت یودہ ابھیاس ہے بھارت اور جاپان کی سینہ کے بیچ دھیان رکھنا ہے اس کا ایوچین سترہ فروری سے لے کر کے دو مارچ تک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھی ساتھ اس یودہ ابھیاس کا مکہ ادیش دونوں دیشوں کے سمبندوں کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنا ہے ساتھی اس ورش جو دھرم گارجین نے اس کا چوتھا سنسکرن آیوجت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا یودہ ابھیاس اس کے دیتے کافی امپورٹنٹ ہے وہ ہے سائیکلون جو سائیکلون یودہ ابھیاس ہے یہ دراصل میں بھارت اور ایجپٹ کی سینہ کے بیچ ایک یودہ ابھیاس ہے اور اس ورش اس کا پہلا سنسکرن ہے اس لئے بھی یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے دھیان اکنا یہ ایسل میں ایک چودہ دیوستی ہے یودہ ابھیاس ہے جس کے شروعات چودہ جنوری دوہزار تیس کو راجستان کے جیسل میر سے کی گئی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ ویڈیو جس کے انترکت ہم نے بات کی تیسٹ لکھ یودہ ابھیاس کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ جانا کچھ بہت ہی مہتوپورنہ بھی حال میں آئیوجت کیے گئے یودہ ابھیاس کو بھی آشہ اور امید کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کنے بلکل نہ بھولیں ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے تو ایسے میں آج کے لئے اتنا ہی اپنا کھیال رکھیں سوست رہیں سرکشت رہیں آپ سے پھر اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دہنے بات گود بائی ٹیک کیئر چہینل